جے کے اسی میں آپ کا سواغت ہے میں ہوں آپ کا ہوش ناصر کے شاہ تو ابھی ہمارے ساتھ موجود ہے دعوت بابا سر جو جمعیونیورسٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور آج بدروہ کے اندر اتنی برب باری میں مائنس ٹیمپریجر ہے چلنا مشکل ہے لیکن ان کی حمد دیکھیں یہ اور ان کے ساتھ کافی سٹوڈنٹ جو ہیں وہ ٹریکنگ پہ ہیں ابھی ہم تھنالا میں ہیں اور ہم دعوت ساتھ سے پوچھیں گے کیسا ایکسپیرینس ہے اور یہ جو آج کا یہ پروگرام چل رہا ہے بدروہ کیمپس کی جانب سے اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیلز بہت ہے تو سر سواغت ہے آپ کا جے کیسی میں تھوڑی سی ڈیٹیل میں پتا ہے سر کیسا پروگرام چل رہا ہے اور کیا کیا اس کے جو ہے فائدے ہونے والے ہیں سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ کی آپ سب نے اس ایکسپیڈیشن جو ٹریکنگ ایکسپیڈیشن جامعی انیورسٹی نے دس دن کا بدروہ کو چوز کیا آپ سب ہم ہماری ایکسپیڈیشن کا حصہ ہیں ہمارے ساتھ ہر جگہ ہر جگہ آپ نے کور کیا ہمارا جو بیسک مقصد جامعی انیورسٹی کے ساتھ جتنے بھی ایفلیٹ کالجز ہیں اس میں بضروہ جو ہے ایک ہارٹ سپورٹ ہے ونٹر سپورٹس کے لئے آپ جیسے جانتے ہیں کہ انڈیا میں جو ہے ادھرانچل یا ہمارچل یا کشمیر کو ہمیشہ پرموشن دیا گیا ہے ونٹر سپورٹس کو لے کے بضروہ کہیں نے کہیں نگلیٹڈیڈ ایریا رہا اگنو رہا اسی کیا وجہوات ہو سکتی ہیں اس پر میں میں نہیں جانا چاہوں گا لیکن یہ ہے کہ کہیں نے کہیں کسی نے کسی کو شروعات کرنی تھی تو ہمیں لگا کہ ٹریکنگ نوملی جو ہے سمر سیزن کا حصہ ہوتا ہے لیکن ونٹر سپورٹس کو بڑاوہ دینے کے لئے شروعات کرنے کے لئے ایک فلپ دینے کے لئے ہمیں لگا کہ ٹریکنگ جو ہے سب سے آسان اور بڑیا طریقہ ہے ہمیں کنٹری میں شروع ہوئی ہے جو پری کوویڈ کی میں بات کر رہا ہوں جب اڑیسا میں بونیشور میں جب کھلو انڈیا کائیوجن ہوا وہاں پہ ڈیسائیڈ ہوئا کہ ڈیفرنٹ ڈیسٹینیشن کو چوز کیا جائے گا ڈیفرنٹ سپورٹس کے لئے تاکہ ایک پروپر چینلنگ پروسس بنایا جا سکے اور وہیں پہ بات چلے کہ ونٹر سپورٹس کے لئے دیسٹینیشن کو ڈونڈا جائے ادر دن کشمیر ان ہیمارچل تو میں لکی لئے وہاں پہ اس کے میمبر تھا تو مجھے لگا کہ کیوں نہ بدروہ کو پرموٹ کیا جائے تو میں نے بدروہ کو وہاں پرپوز کیا کہ بدروہ بھی جو ہے میری سویزرنن کا نام دیا جاتا ہے یورپ ہی کسی بھی ڈیسٹینیشن سے کم جگہ نہیں ہے لیکن ابھی تک آنیکسپلورڈ ہے ہیڈن ہے آنیکسپلورڈ ہے تو وہاں پہ ایک کمیٹی کا کمیٹی بنائی گئی تھی لیکن آنفورچنیٹلی پوسٹ کووڑڈ ایکٹیوٹی ہم نہیں کر پائے تو مجھے لگا کہ ٹریکنگ کیونکہ ہم نے لاؤسٹیئر جاموئی انویسٹین ٹریکنگ ایکسپلورڈیشن شروع کیا لاؤسٹیئر ہم لڈاک میں گئے تھے انٹرنیشنل مارکھا ویلی جو ٹریک ہے ہم نے پورا ٹریک کور کیا تھا اس سال ہم نے لگا کہ ہمارے مینڈ میں یہ تھا کہ ونٹر سپورٹس کو ہم نے بڑھاوا دینا ہے تو ونٹر سپورٹس کو شروع کرنے کے لیے فلپ دینے کے لیے انٹرڈوز کرنے کے لیے ایکسپلور کرنے کے لیے بڑھاوا میں اس سیزن سے بیٹر کوئی بھی نہیں تھا کہ جہاں پہ ہم ٹریک بھی کر سکے انہوں ایریاز پہ پہنچ بھی پائیں تو ہم نے سونبھائی ان سے شروع کیا اور اگلے تین چار دن ہم ڈیپرنٹ ایریاز کے بعد لاؤسٹ میں جائی ویلی جو ہے اٹھائی سورو نتیس کو جائی ویلی میں ہم اس کو فائنل جو ہے اس ٹریک ایکسپیڈیشن کو ختم کریں گے میں آلوڑی اے ایو میں آج اس کی رپورٹ بھیج چکا ہوں اس ٹریکنگ کی فوٹیگرافز اس کے ساتھ ساتھ میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں میڈیا کا اور بدرہ کا سیرل سوسائیٹی کا سب سے زیادہ انڈانامی کا جنہوں نے اتنا زیادہ برپور طریقے سے اس کو سپورٹ کیا اور اس کو کامیاب کرنے میں اس میں کوئی دورہ نہیں ہے کہ میڈیا اور انڈانامی کے بینا ہم اس ایکسپیڈیشن کو کمپلیٹ نہیں کر سکتے تھے سکسسفول کلمنیشن پر نہیں پہنچ سکتے تھے سر ہمیں بتائے کتنے کالوجیز اور کتنے سٹوڈنٹس اس میں شرکت کر رہے ہیں دیکھیں اس میں انیشیلی جو ہے ہمارے جتنے بھی جمعور ڈیویجن کی کالوجیز ہیں ان سے ہم نے ایک ایک بچے کو بلائیا ہے 40 سٹوڈنٹس کو اور 10 اس میں سٹاف ہے انہیں کال ملا کے 50 لوگ اس ایکسپیڈیشن میں شامل ہیں تو ابھی سر کیا امیدیں لگائی جا سکتے ہیں کہ یہ کتنا کامیاب ہو اور انٹریشنلی لیول تک یہ جو ہے کوریز کی ہوئی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں ہمارا بدروہ جو ہے کتنا جو ہے فہمس ہوگا انٹریشنل میں بات کروں گا کہ انٹریشنل ٹوریس بھی یہاں پر کیا آ سکتے ہیں اس چیز کو دیکھ کر دیکھیں جہاں تک ٹوریزم کا سوال ہے تو سمر ڈیسٹینیشن میں ورلڈ کے ٹوریزم میپ پر آلوڑی بدروہ آ چکا ہے Simon لیکن کہیں نگلیکٹٹ تھا لیکن یہ دو رائے آنے کہ اب اس کا انٹریشن اس ٹریکنگ ایکسپیڈیشن سے ہو چکا ہے کیونکہ جتنا کوریز میڈیا نے نیشنل اللہ لیول پر اس ٹریکنگ ایکسپیڈیشن کو دیا ہے کہیں نہ کہیں کسی ٹریکنگ اسشیسن یا James اس پہ نظر پڑے گی ہم بھی کوشش کریں کہ جتنے بھی ہماری اس کی ریپورٹ ان تک پہنچائے جا سکے سو ڈیٹ کے آنے والے ٹائم پہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ٹروپ جو ہے انٹرنیشنل یا نیشنل ٹریکنگ ایکسپیڈیشن جو ہے یہاں پہ شروعات کی جا سکے اور اس کے ساتھ یہ جو ایک نیا سلسلہ جو ہے ونٹر ٹوریزم کا جو ہے جو کہیں نہ کہیں ابھی تک آن ایکسپلورڈ ہے اس کو جو ہے یہاں پہ شروع شروع کیا جا سکے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بدروا کے گلیش شیئر تھے ہیں بڑی بڑی پہاڑیاں ہیں وہاں پر جو ٹریکرز ہیں ان کو یہاں پر آنا چاہیے کیونکہ اگر آپ جیسے لوگ سامنے آ رہے ہیں ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں بدروا کو تو کیا آپ اپیل کریں گے کہ جو انٹرنیشنل ٹریکرز ہیں وہ بھی یہاں پر آئے ہیں تاکہ بدروا کو اور زیادہ ایکسپلور کیا جائے اور بدروا جو ہے ایک پولی انٹرنیشنل ٹوریزم بن سکے دیکھ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس پورے ایکسپیڈیشن کے ہمیں ایک ریپورٹ بنائیں گے اس ریپورٹ کے ساتھ ہم اس کے ایک میکزین بھی بنائیں گے وہ جتنے بھی ہمارے انٹرنیشنل ٹریکرز ہیں اور ایسوسیشنز جو ہوتی ہیں ان سب تک اس کو ہم پہنچائیں گے اس میسیج کو پہنچائیں گے کہ یہ بھی ایک دیسنیشن ہے اس کو آ کے ایک بار دیکھیں ایکسپلور کریں اس میں سے اگر ورلڈ کا دس پرسنٹ بھی ٹریکر اگر اس طرح فرخ کرتا ہے تو مج مجھے لگتا ہے کہ وہ دن دور ہیں کہ جب بدروا کے گلیشیرز اور بدروا کے جتنے بھی ماؤنٹینز ہیں اس پر ونٹر سپورٹس کی اتنی گہما گہمی ہوگی کہ مجھے لگتا ہے کہ سنبھالنا بھی مشکل ہو جائے گا ہمیں بتائے کہ کیا چیزیں وہ ہیں جو جس سے جو ہے اس پہ تھوڑا سا کیا بولتے ہیں وہ کچھ ایررز ہو یا کچھ اور ہم رکاوٹے کچھ آ جاتی ہیں ایسے ایسی چیزوں کو پروموٹ کرنے میں کہ اگر آپ وہ چیزیں ہمیں بتائیں گے تاکہ ہم اس کو جنتا کے سامنے رکھیں تاکہ سبھی کولیکٹیولی یہاں کی سیول سائیڈی ہو یہاں کا میڈیا ہو یہاں کے کچھ پولٹیشن ہو یا کوئی بھی ہو جو اس کو پروموٹ کرنے میں لگے تاکہ بدروا کو ہم بہت آگے لے جا سکیں دیکھیں جسے بدروا کے ہسٹری رہی ہے کہ ہمیشہ جب بھی بدروا میں کسی بھی چیز کی پروموشن کی ایجوکیشن کو لیکن دیکھیں تو اس کو مینی کا ارلاغ بھی کہا جاتا ہے اس کو اگر آپ دیکھیں کہ خوبصورتی کے لحاظ سے بھی اس کو مینی سوزیڈلن کہا جاتا ہے تو اس کا راز یہ اس کی کامیابی کا راز ہے یہاں کی سیول سوسائیٹی جب بھی بدروا کے لئے کوئی بھی ڈیسیجن ہوا یا کوئی بھی کام کرنے کی ضرورت پڑے تو میں نے دیکھا میں ایک ویٹنس ٹویٹ کہ بدروا کی جو سیول سوسائیٹی ہے اپارٹ فرم آل ریلیجن کلر کاسٹ لینگویج سب لوگ اکھٹے ہو کے جو ہیں انہوں نے اس بدروا کے کاؤس کو جو آگے بڑھایا ہے جیسے کہ اب یہ بدروا کیمپس ہمارا یہاں پہ آلڑی ہے اس کو ہم بیس بنائیں گے اور مجھے لگتا ہے کہ سب کو مل کے جو ہے سب کو جو ہے اس سے ہٹ کے ایک الگ ایک ایک پلیٹ فارم تیار کرنا چاہیے تاکہ اس میں کوئی رکاوٹ نہ آسکے ونٹر سپورٹس جو اپنے آپ میں بہت بڑا پلیٹ فارم ہے اگر ایک بار اسے گلمر پورے ورلڈ میں ونٹر سپورٹس کے سکین کے لئے جو ہے مانا جاتا ہے اب ہمارا جو نیکس ٹیپ ہوگا انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جنوری ہیں فروری میں جو ہے سکین کے لئے کوئی ایک 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 سپیڈیشن جو ہے ہم چھوٹا سا ایک ٹرائل بیس پہ جو ہے کوشش کریں گے ایسوسیشن سے ملکے سپورٹس کاؤنسل سے ملکے کوشش کریں گے کہ چھوٹا سا پانچ یا دس دن کے کیمپ جو ہے سکین کا ہم یہاں پر انٹرڈیوز کریں گے جنوری ہے فروری میں سکین کے لئے بھی ہے اس کی نظر پر پورے دنیا میں جتنے بھی سکین کے لوگ جو ہیں ان کے پیر بھی ایک بدروہ کی طرف جو ہے آ سکے تو سرا بھو کیا لگتا ہے کہ اپورٹ فرم سمر ٹوریس دیسنیشن تو بدروہ ہی ہے کتنا پوٹینشل ہے یہاں پر ونٹر سپورٹس کے لئے ونٹر ٹوریزم کیلئے دیکھیں جہاں تک ونٹر سپورٹس کے پوٹینشل کیا بات کر رہے ہیں تو کسی بھی طریقے سے یہ گل مرک سے کم نہیں ہے گل مرک کا اپنا کی ایک ہسٹری رہے چکی ہے کہ right from pre-independence area سے جو ہے وہاں پر سکینگ destination ہے لیکن بدروہ کی ایک neglected area رہا تو ہماری کوشش سے بدروہ کے لئے نہیں رہے گی ہماری کوشش رہے گی پٹھنی ٹاپ سے شروع کرتے ہوئے ہم اس کو سرکٹ بنائے اور لاسٹ میں جو چنینی تک جا کے جو سودما دیر چنینی وہاں پر جا کے اس کو ختم کیا جاسکے پورا کا پورا سرکٹ بنائے جا سکے جس میں different sports کے لئے different area جسے gliding کے لئے کوئی area ہوگا کوئی skin کے لئے area ہوگا کوئی tracking کے لئے ہوگا کوئی mountainry کے لئے hiking کے لئے ہوگا different different destinations کو جو ہے پہلے identify کیا جائے گا identification کے بعد جو وہ hot spots بنائے جائیں گے پورے سرکٹ کے اس میں سب سے بڑی مار آپ کو بتا دوں کہ جمعہ university نے already پرنٹاپ campus introduce کیا ہوا ہے جس میں جو ہے sports کے ہی courses جو ہے ان کو پڑھایا جائے گا بڑھایا جائے گا ایک center بنائے جائے گا سوڑکی وہاں سے جو ہے پورے اس سرکٹ کو جو ہے اس پر نظر کی جا سکے اور چلایا جائے سکے سب سے بڑی کوشش ہے کہ اس کو پہلے introduce کیا جا سکے ایک بار اگر ہم اس میں کامیاب ہوگے اس کو introduce کرنے میں اس destination کو international level پر اس کو introduce کرنے میں تو پھر وہ دن دور نہیں ہے کہ automatically government بھی اس پر support کرے گی civil society بھی support کرے گی جیسے indian army کا بہت بڑا رول ہے میں بار بار thanks کہنا چاہوں گا کہ indian army کو جو ہم نے introduce کیا پہلا ہمارا یہ ایک اتم تھا تھوڑا مشکل تھا ہم تھوڑے گھبرائی بھی ہوئے تھے کس طریقے سے کر پائیں گے لیکن جتنے حیمت ہم indian army نے دی اور میڈیا نے دی بہت بہت میں شکر گزار ہوں میڈیا اور indian army کا اور سیور سوائٹے کے بطر وقت جنہوں نے کی پورا backup ہم کو اس ٹائم دیا آپ دیکھیں گے آج برف کے ٹائم پر بھی ہم یہاں پر کھڑے ہیں اور ہم نے ٹریک کیا ہے پیجے تین دن سے ہم برف میں سانبائی میں باقی ساتھ میں ٹریک کر رہے ہیں اور آنے والے چار دنوں میں بھی جیسا بھی وزر رہا ہماری کوشی دیں گے جتنا بھی ہم ہائیڈ سو ٹچ کر سکیں ہم اس کو ٹچ کریں اور اس کی پوری popularity اور introduction جو ہے پورے international میڈیا تک ہم اس کو پہنچا سکے بہت 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 ہی ہمیں ایسے بات کرنے کے لیے تو آپ نے دیکھا یہ تھے داود بہت سار جن سے ہم نے بات کی جو اس کے لیڈر ہیں جو یہ آج ہے ٹریکنگ آر ہے اس کا یہ کیمپ چل رہا ہے آپ نے دیکھا کہ سردیوں میں برب باری میں یہ خود چل رہے ہیں اور ہم دے رہے ہیں بچوں کو اور ہم امید کرتے ہیں کہ بدرواز جو ہے ایک ونٹر سپورٹس اور ونٹر ٹورسٹس ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر